اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنی نظر کرم فرمائے آمین ایکی ڈیتھ کو آج دس دن ہو چکی ہیں اور بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں صحیح ہاتھ میں لوں میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو میری ایک سبسکرائبر ہیں میں نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ لیز اپنی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی آپ آئے تو پھر میں نے سوچا کہ میں ظاہر ہے یہ میرا کام ہے دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں کبھی بھی نہیں رکھتے مرنے والے بس چلے جاتے ہیں میں روتا ہوا چھوڑ کے لیکن سب کچھ ہوتا ہے زندگی میں ویسے ہی زندگی چلتی ہے لیکن ایک جو ہے نا دل میں ایک ویرانگی سی رہ جاتی ہے ہر ٹائم بھائی کی جو ہیں تو باتیں یاد آتی ہیں مطلب بھائی کا چھیرہ اور سب باتیں بس نہیں بھولتی میں نے آپ کو اپنی پہلی جو ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا میرے بھائی بیمارین کے لیے دعا کریں تو میرے بھائی جو ہیں تو ان کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی کہ مطلب ایسا ہو کہ مندہ اس بیماری سے ماری ہی جائے گا یا ان کی ڈیتھ ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں تھا بھائی کو بس یہ وامٹنگ تھی ایک مہینہ دس دن میری سسٹر کے گھر رہے اور ہم بہنوں نے الحمدللہ بھائی کی بہت حدمت کی الحمدللہ اور باجی کے گھر میں ہی میری سسٹر کے گھر میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تو مطلب زندگی میں یہ ایسا دکھ ہے جو کبھی بھی نہیں ختم ہوگا ہمارے بھائی نے ہماری دنیا ہی ویران کر دی بس آپ سب سے ریکویسٹے پلیز جو جو میری ویڈیو کو دیکھیں جو جو لوگ میری آواز سنیں پلیز میرے بھائی کے لیے ضرور دعا کریے گا بس بھائی جو ہوتے ہیں بہنوں کا کل اساسہ ہوتے ہیں میرے ماشاء اللہ سے تین بھائی تھے دو ہیں اور ایک بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور جو باقی ہیں ان کے لیے دعا کریے گا اللہ پاک ان کو زندگی دے اور ان کا سایہ ہم بہنوں کے سر پہ قائم و دائم رہے تو بڑے بھائی تھے سب سے بڑے تو بس ان کے جانے کا اتنا دکھ ہے بلکل بھی سبر نہیں ہو رہا بلکل بھی بلکل بھی کسی بھی کام میں دلنے لگتا ہر ٹائم بھائی کی باتیں اب مرنے کی نہیں تھی بھائی کے چار چھوٹے چھوٹے سے بچے ابھی تو بچے جوان بھی نہیں ہوئے اور بچوں کی خوشیاں بھی بھائی نے نہیں دیکھی تو بس اس چیز کا دکھ ہے باقی تو اللہ کے ہر کام میں ہم راضی ہیں جو اللہ میاں چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات بڑی ہے اللہ میاں انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتے لیکن بس دعا کریں اللہ میاں ہمیں سبر دیں اور یہ چکن اور آلو کا سالن میں نے بنایا تھا چھتے دن کی ویڈیو ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کیا کلپ تو آلو اور چکن کا شربے والا سالن تھا ساتھ میں میں نے روٹیاں بنائیں اور تھوڑے کھیرے کاٹ لیے تھے میں نے تو میرے بھائیوں کے پاس الحمدللہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے اببو کے پاس لیکن بس تھوڑا سا کھانا جو میرا تھا کہ میں لے کے جاؤں تو لے کے گئی امی کے گھر تو بس دعا کریے کہ اللہ میاں ہمیں سبر دیں اور ہمارے بھائی کو جنت نصیب کریں